نمشکار اتراکھن کے تمام لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ میں ابھی شیئے ایک بڑا چاریہ سب سے پہلے نظر پرالیں گے رودھرپور سے آ رہے ہیں اس وقت کی اپڈیٹ پر بتا دیں آپ کو رودھو پریاغ سے اپڈیٹ ہے اس وقت موسم رواغ نے پور بنوان جاری کیا ہے رودھو پریاغ صاحب کا اپڈیٹ بتا رہے ہیں موسم سے جڑی خبر رودھو پریاغ اور کلانات میں تیس بارش کا دور جاری ہے شیدانات دھام میں بارش اور برباری پارا پولیس نے اپیل جاری کی ہے شیدانات دھام کے لیے اچھی خبر نہیں ہے خاص طور سے وہ جو چاردھام یاترہ کے لیے نکل چکے ہیں اور وہ جو وہاں پہنچ چکے ہیں کیونکہ بارش شکارہ نے ایک طرف پہلے ہی جو بکنگ ہو چکی ہے ان کو ٹال دیا گیا ہے اور فیلحال جو لوگ وہاں پہلے سے ہی پہنچ چکے ہیں ان کی بھی یاترہ کو روکنا پڑ رہا ہے اب پولیس نے اپیل کی ہے شیدالوں سے موسم ورنسار یادرہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے کہ دانہ دھام سائید اچھائی والے علاقوں میں بھی بارش کا انوانگ دتا جارہا ہے لگاتار ان چھیتروں میں موسم کافی زیادہ خراب ہے پہاڑی علاقوں میں برفاری اور برسات کے قارن استحتی کافی زیادہ چنتہ جنک ہو چکی ہے اور ایسے میں جو دور دور سے آئے شدھالو جو یاترہ کے لئے بکیں کرا چکے ہیں ان کی یاترہ کو پہلے ہی روک دیا گیا اور جو وہاں پر ہے ان کو ابھی روکنا پڑ رہا ہے شیدارنا دھاؤں آنے والے سبھی یاتریوں سے ہمارا آنیرے جو کہ آج سے جو نے شیدارنا دھاؤں سے ماسوم کھڑا ہو جیا ہے اور آنے والے سبھی ستاریخ سکتے ہیں ماسوم کھڑا ہو نیسی شکلتا ہے اس لئے سبھی یاترہ جو یاترہ کریں گی وہ یاترہ میں آنیسی کرنے جو ہیں ماسوم کو بیٹھ کے چلے وہ سکے تو سرکشی جگہ پہ رہے اور اپنے ساتھ جو میں یاترہ رکھ سے کریں ہمارے سیوگی دلبر اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے دلبر اس وقت کیا ستھیتی ہے اترہ کھڑ میں خاص طور سے قیدانات رد پریاغ میں دیکھے بتا دوں جیسے ہی موسم بیگیان کے اندرل دیرادل نے پہلے ہی اعباد کرا دیا تھا کہ تیج بھاری اور برپاری ہونے کی سمبھاؤنہ ہے آج اسی کرم میں آج دوپیر کے بعد موسم اس طرح موسم نے اس طرح کروار بھلا کی گرمی لوگوں کو تب تیر گرمی سے تو نجات تو ملی لیکن یاترہوں کے لئے بھاری دکھتیں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ایس پی پولیس صدیق 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 بدانے نے بھی نیبی یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ آپ موسم کے پروانمان ہی یاترہ کریں اور جہاں ہیں وہی اپنے 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 دلبر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ یاترہ کے لئے بوکنگ گھرا چکے ہیں چار دھام یاترہ کے لئے اور اب ایم ایسے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کئی سارے شدھالو پہنچ چکے ہیں اور کئی ایسے جن کی یاترہ شروع بھی ہو چکی ہے تو وہاں پر کیا استطیق ہے جن کی یاترہ ابھی چل رہی ہے وہاں پر کیونکہ ایسا سننے مارا کہ کئی جگہ پر یاترہوں کو روکنا پڑا ہے کیونکہ کئی دارنات میں زبردست بربباری ہو رہی ہے اور ایسے میں جو راستے ہیں وہ کافی ادھا پریشانی بھرے ہو گئے ہیں دیکھیں اس بار بہت اچھا جلاپرس آسن نے بہت اچھی یاترہوں کے لئے بہت اچھی بیوستائیں کی ہیں دلور کیا ہر سال اس طرح سے ہی موسم کے حالات رہتے ہیں وہاں پر یا صرف اس سال ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں اس سال اتیدک باری سار بربباری ہوئی ہے اس سے پورا مئی کے پرسٹ ویک تک ہوتی تھی اس کے بعد نہیں ہوتی تھی لیکن اس بار موسم کچھ کافی بدلہ بدلہ سا لگ رہا ہے دلور خاص طور سے جانا چاہیں گے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کیدارنات کا جو راستہ وہ کافی سکرا ہے اور ایسے میں جب برف جم جاتی ہے وہاں پر تو چلنے فرنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے کیا اس کو لے کر کچھ خاص طرح سے سینہ کی طرف سے وہاں پر بیوستہ کی گئی ہے تاکہ یاتری سرکشت رہ سکے کیونکہ ابھی حال ہی میں ایک دو گھٹائیں بھی ہوئی تھیں جہاں پر کچھ یاتری فسل بھی گئے تھے دیکھیں آپ جلہ پرساسن نے میں نے کہا نہیں اس بات جلہ پرساسن نے اتنی اچھی بیوستہائیں کر رہی ہے جہاں پر بہراؤ گذیرہ گلیچر ہے کوبیر گذیرہ گلیچر ہے وہاں پر ایس ڈی آر ایف ڈی ڈی آر ایف ڈی آر ایف ان ڈی آر ایف کی جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے یدی کوئی اپریہ گرنا ہوتی تو اس کے لئے ترنت ان لوگوں کو وہاں پر تیناتی دی گئی ہے دلبرد کیجانہ جانے والے یاتریوں کی جو پری بوکنگ ہے وہ ابھی فرشاسن نے ٹال دی ہے تھوڑے سمجھ کے لئے تو کیا لگتا ہے ان حالاتوں میں موسم کی جو استثیتی ہے پھر سے کب یاتری جو ہے کنٹینیو کر پائیں گے جو ابھی جو یاترہ بھی شروع نہیں کر پائے ہیں ان کے لئے نہیں آپ سے ہم نے کہا نا کہ جب موسم بگیان کے اندر نے جو پورو ہی ستر کر دیا کہ تین دن تک باری باری سر برباری ہو سکتی ہے اس کے لئے نے پہلے ہی یاتروں کو ستر کر دیا کہ آپ جب موسم ٹھیک رہے گا اسی دوران آپ یاترہ کریں بہت شکریہ دلبرد